سیدنا ابو بکر نے قرآن کی یہی آیت تلابت کی سورہ علیہ عمران آیت نمبر 144 فرمان مخاری نے کتاب تفسیر کے افتر جو قرآن کی تفسیر کا لکھا ہے سہی مخاری کے اندر اس آیت کو انہوں نے ہیڈنگ منایا ہے یہ حضرت ابو بکر کا غدوہ نکل کی ہے وَهَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَدْ مِن قَبْلِهِ رُسٌ محمد ریم اگر ایک رسول اگر یہ مر جائے یا قتل کر دی جائے تو کیا تم دیل سے اُلتے گا جاؤں گے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَدْ مِن قَبْلِهِ رُسٌ اَفَإِن مَا تَعُوا قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِمْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَيَّ بُرَّ اللَّهَ الشَّيْفُ وَسَحْدِ اللَّهَ الشَّيْفُ اور جو کوئی دین سے اُلتے قسم کرے گا تو اللہ کا کوئی مختان نہیں کرے گا اور اللہ صاحبت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا جو شاکرین ہوں گے شکر گزاری کی روش اسیار کرنے والے پھر آپ نے اگلی ایک اور آئیت علاوث کی سورے از زمر کے آئیت نمبر 30 اِنَّكَ مَيِّتُون وَإِنَّهُمْ مَيِّتُون اے نبی بے سکتوں میں بھی مرنا ہے اور تمہارے مخاصفین کو بھی مرنا وہ آئیت بھی آئیت علاوث ہے تو آپ ادعالہ کریں کہ یعنی صحابہ اکرام جو ہیں وہ اپنی بات کی دلیل میں قرآن سے آیات پیش کیا تھا کہہتا ہے ساڑھے خلاف آئیتوں پڑھتے ہیں نہیں جی قرآن تو میں قرآن ہی چاہتا ہے اگر تو آڑھے خلاف آئیت ہے نہ تو تو ہی مسلمان نہیں ہو کیونکہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن کے مصادق ہو نہ کہ یہ کہ اس کے عقیدوں کے خلاف قرآن میں آئیت آگیا تو اگر تو کہہتا ہے ساڑھے خلاف آئیتوں پڑھتا ہے تو سمجھو کہ پھر تو ہی تک آفری ہوئے نا مسلمان کے خلاف تو قرآن کی اہتی پڑھی جاتی اگر آپ کا وہ کیتا ہے تو آپ کو ایک اقرام سنانتے ہوگی تو صحابہ اکرام دیکھیں کہ قرآن سے دلیل پیش کیا کرتے ہیں یعنی وہ اپنی بات کی دلیل بھی قرآن سے پیش کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک بڑی حرام کل چیز ہے جس کو میں نے ایک پوائنٹ اوٹ کیا ہے میں نے کہ ایک پڑھے ویدی دیکھا حالانکہ وہ ضروری تھا کہ ایک چیز کو ہائلائٹ کیا جاتا کہ حضرت ابو بکر نے ایک فرضی جملہ کیوں بولا کوئی ضرورت نہیں چھو اور جملہ بھی لوگ کے سامنے بولا کہ جن میں سے کوئی بھی رسول اللہ کی بادت نہیں کرتا یہ لوگوں سے تو یہ ان کو کھڑے ہوکے کہتے ہیں تو کی اسے تکریرہ پر چند رہا ہے تو ضروری پڑھ تو اسے ضروری میں یہ تو چاہتے ہیں تو اسے گستہانہ ایسا پڑھ رہا ہے کسی جو محمد کی بادت کرتا تھا وہ جان لے کے محمد بار چکے ہیں یہ کسے لکھے ہیں قرآن سے پوروی جللہ بڑھانے ہیں کوئی بادت نہیں کرتے ہیں اس سے ہی باتیں بناتے ہو شیدنا ابو بکر نے بسکلی امت کو یہ میسیج دیا کہ نبی اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپ کو بھت نہیں بناتا اور اس میں میں بولا کرتا ہوں کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی ہے کہ آپ نے ایسی ٹیم اپنے بات لوڑی ہے جو ان کی میت میں ان کے فضائل بیان نہیں کر رہی توحید بیان کر کیونکہ ان کو پتا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی آگ موسٹ پانچ چھے سو سال پہلے ایک شخصیت دنیا میں گزری جس کے نام پہ دنیا کا سب سے بڑا خیل ہو رہا ہے عیسیٰ ابن مریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا اور یہ انہوں نے اپنی ذاتی اخترا نہیں تھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تربیت کا اثر تھا کیونکہ صحیح بہاری میں موجود ہے دیکھنا میری شان کو اس طرح بڑا نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے ان کو ان کی شان میں بڑا دیا ممیونٹی ان کے بارے میں قلیم در دی میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی ہے تو دیکھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقید سوحید اس وقت قمت میں راست کیا یا تو کوئی پیر کوئی بزرگ مر جاتا ہے نا تو کس کی چان میں نغمیں برا لی جاتے ہیں یہ بھی دیکھ لیں آپ کل خادم رضوی صاحب کی ڈیس کے اوپر وہ کسی نے رات و رات بیٹھ کے ترانہ بھی لکھ لیا ہے اور وہ ترانہ انہوں نے بڑے سینڈان میں اس کو گاہ بھی لیا ہے اور ان کی بیت کے اوپر وہ چند بھی رہا ہے اور نبیل اسلام سے زیادہ تو کوئی تحریف کے لائٹ نہیں ہے نا مخلوقات میں لیکن آپ کی مہید کے اوپر کوئی بھروجی جیس کی کوئی گیٹی ہیں نہیں پڑھی ہیں جا رہی ہیں کوئی چادر میں کھلا رہی ہوئی توحید کا خطبہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کی نبی پہت ہو چکے ہیں سیدنا عمر کے الفاظ ہے سیدنا بخاری میں جب میں نے ابو بکر کا یہ خطبہ سنا تو میری ٹانگیں میرے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا جاتی آپ لوگ قرآن و جیسے سنتے ہیں تو گسہ آ جاتا ہے صحابہ قرآن و جیسے اپنے اقیدے کے خلاف سنتے تھے نا تو ان کی ٹانگیں ان کے جسم کا بوجھ نہیں اٹھاتی تھی وہ اتنے پچھے ماند ہوتے تھے کہ میں غلط کور سیکٹ کی اوپروں میں بھروں روجو کروں اور سیدنا عمر کے خطبے کے بعد سیدنا عمر کہتے ہیں مجھے یقین آگیا کہ حضور فوت ہو چکے ہیں اور پھر بخاری کے الفاظ ہیں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کئی دن سکھ ہماری یہ حالت تھی جب ہم ایک دوسرے کو ملتے تھے نا تو ہم یہ آیت سناتے تھے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَطْ مِنْ قَبْلِ حِرُسُولُ یہ سورة علی مرآد کی آئیت نمبر 144 تاکہ ہمیں یہ کثیر آ جائے کہ نبیل السلام دنیا سے جا چکے ایک دوسرے کو یہ آیت سنایا کرتے تھے گستہان آئیت یہ تو گستہان نہیں کہتے ہیں یہ اسے سے جناب ایک دوسرے کو چیرنا کوئی اور ہی چنا دے نا ترنا دے تو صحابہ میں ظاہر ہے انہوں نے تو مشن لے کے چلنا تھا ان کو تو پتا تھا کہ پیغمبر کا کام ہے اللہ کا پیام دنیا تک پہنچانا اس کے بعد وہ امت کے کام حوالے کر کے چلے گئے ہیں اب پیغمبر کے ساتھ رسمت اس کی ہوگی محمد الرسول اللہ کا لادرہ قیامت کے دن وہ ہوگا حضور کی شفاعت کا حق دار وہ شخص ہوگا جنابیل اسلام کے مشن کو آگے لے کے چلے گا یہ نہیں ہے کہ جو جسنا ہجھا نعرہ مارے گا یہ چیز نہیں ہم لوگوں تو اس حوالے سے بلکل کونسپٹ جو ہے نا وہ بدل لیے ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے قرآن پڑھا نہیں ہے اس لئے ہمیں اردازہ نہیں ہے کہ قرآن پاک میں ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا محب اور سچا پیروکار کے ست کو ڈکلیر کیا گیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مددگار ہوگا ان کے دین کے بارے میں یہ بڑی سخت آیت ہے جی یہ دین کریں انسان ہیل جاتا ہے جتنی بار اسے پڑھتا ہے آیت نمبر ہے ون ففٹی سیمن اور ون ففٹی ایٹ یعنی اہل ایمان کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ اس نبی کی پیروی کر رہے ہیں اس نبی امی کی جس کا ذکر یہ لکھا ہوا باتیں ہیں اپنے پاس سورات اور انجیل میں یعمرهم بالمعروف جو انہیں حکم دیتے ہیں نیخی کا وینہاہم احل منکر اور روکتے ہیں انہیں برائی سے ویحل لہم السیبات اور حلال کرتے ہیں ان کے لئے فاتیزہ چیزیں اور حرام کرتے ہیں خبیز کی یعنی اللہ کے اذن سے وہ شریعت کا پیغام ہو جاتے ہیں اور جو بوجھ ان پر پڑ چکے تھے جو ان کے گلوں میں توق تھے جو خود سختہ ایک اذن کی شریعت ایڈاپٹ کر لی تھی وہ ان سے دور کرتے ہیں فالذین آمرو پس جو ان پر ایمان لائے بھی اس کے اوپر جو ان کے ساتھ نازل ہوا وَعَزَرُو اور ان کی عزت کرے وَحَسَرُو اور ان کی مدد کرے وَاتَّبَعُوا النُورَ الَّذِيرٌ ذِلَمَات اور اتباق کرے اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا کہنے قرآن اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِشُون یہی لوگ ہیں جو کہ فلا پانے والے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا سچا امت ہی کون ہے جو کہ ایمان لے کر رہے ان پر اس کے بعد ان کی عزت کرے یہ تو دونہ سانگا ایمان بھی لاتے ہیں لوگ عزت ضرور سے زیادہ کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ جب یہ کہیں خدا کا پکڑا چڑھائے محمد محمد کا پکڑا چڑھا کوئی نہیں سکتا غروب کر رہے ہیں رسول اللہ کے سامنے یہ کو جمعہ بول سکتا ہے اللہ جس کو پکڑھ لے گا نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو چڑھوائیں گے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جس کو چھوڑنے کا اللہ ازن دے گا دونس کے ساتھ کوئی ایک ہی کلی نہیں چھڑھوا شفاعت بال ازن ہے ہر دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کے سجدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ ازن عطا فرمائے گا اور مقرر کرے گا تعداد کہ اتنے لوگوں کو جن کا ایمان اس لیول کا ہے ان کو نکال لیں جن کا ایمان اس لیول کا ہے ان کو نکال لیں نبی اللہ صاحب نے مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا یہ تو عقیدہ ہی گستخان ہے تو اللہ نے ہمارے ایمان لاؤ اس نبی کے اوپر عزت کرو و نصروں اور مند کرو ان کی قاض میں ان کے مطر سے وَاَسْتَبَعُوا النُورَ الَّذِيُمْ دِلَمَعَ اور اتباع کرو اس نور کی جو ان کے ساتھ حالت ہوا یہ جو قرآن یہ لوگ قرآن آئے تو قرآن کے لیے صرف ایمان لانا ضروری نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کی مدد بھی کرنی ہے آپ کی عزت اور سازیم کے ساتھ آپ کی مدد اور قرآن کی پیرلی تو صحابہ اکرام نے حضور کی میت کے اوپر عقیدہ راست کر کے میں کوئی صحیح بار بتا دی اور آپ دیکھیں صحابہ کو کبھی یہ ویم بھی نہیں آیا تھا کہ نبی اللہ اسلام سے ہم نے جا کے آپ بیٹ کوئی بات کرنی ہے ورنہ آپ دیکھیں حضور کی میت رکھی ہوئی ہے صحیح بخاری میں ڈیٹیل موجود ہے میرا ایک کلک بھی ریکارڈڈ ہے صحیح فاطمہ کا قاسل کون اس میں میں نے ڈیٹیل سے صحیحہ بنی سائدہ کی حدید بیان کی تھی کہ کسی کے دماغ میں بھی یہ مشورہ نہیں آیا کہ نبی اللہ اسلام سے آپ کی ابھی میت باہر ہے ابھی تو قبر میں نہیں گئے جو لوگ قبر پہ جا کے مانگ دے ہیں مزور باپوں کی رسول اللہ تو ابھی ان کی میت باہر رکھی ہوئی ہے جہاں کے آپ کے مئیت سے جہاں کے پوچھ رہے ہیں کہ ارسول اللہ بتائیں آپ کا سچ ایسر کون ہے آپ کے بات کسی کو غیر نہیں ہے بات کے لوگ پتہ نہیں کہا کہ دعوی کرتے ہیں وَلَنَبْلُونَّكُمْ بِشَيِّن مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَلَقْسٍ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْتَمَرَانِ ہم ضرور ازمائیں گے دنیا کی زندگی میں تمہیں خوف کے ذریعے بھوک کے ذریعے جان اور باغ میں نقص کے ذریعے وَبَشِّرِسْ قَادِرِي اور بشارت ہوگی صبر کرنے والوں تو یہ ساری تکلیفیں ان کو آپ مقفات عمل کہہ کے نہیں جان پڑھا سکتے یہ لگتے ہیں اور صبر کرنے والوں لی بشارت ہے اور ان کی نشانی کہہ ہے جب کبھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں مَالُوْ اِمْرَادِ اللَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَادِعُونَ بھئی ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے ہمیں بھی لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو یہ بھی چلی جائے گی سب سے بڑی تکلیف کے آئے موت وہ بھی تو ہم سے آنی ہے نا تو اس سے پہلے جب چھوٹی تکلیف آئی ہے تو اللہ کی طرف چلی جائے گی اس کونٹیکٹ میں انہیں لیس ہے صحیب اس سے انہیں بڑی جبریں گی اُمْنِ سَلَمَا کہتی ہے کہ جب ابو سلمہ میرے خامن صوت ہوئے مجھے ان کی خوت کی کی خبر ملی تو میں نے حضور سے ایک دعا سن کے یاد چاہت کی جو کوئی وہ دعا مانگ لے گا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس سے نعمل بدل دے گا اور وہ دعا آدھا پورشن تو یہی ہے سنسل بکرہ کی آئیے نمبر اِنَّا الِلَّهِ وَإِنَّا الِيْهِ رَاجِعُونَ اس کے بعد ہے اللہم مأجورنی جھٹکے تم لے گا اللہم مأجورنی اللہم مأجورنی کی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا اے اللہ مجھے اس مصیبت میں عجر عطا فرما اور میرے لئے اس سے بہتر نعمل بدل کرتے تو کہتی ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا تھا جو یہ دعا مانگ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی کمپنسیشن فرما لے گا اس سے بہتر نعمل بدل دے گا کہتے ہیں میں نے دعا تو کی پھر میں یہ سوچتی تھی کہ میرے خامن جاشا تو کسی کا خامن دے گا ابو سلمہ جیسا خامن ملے کیسے بھی تو جب عزت پوری ہوئی تو نبی اسلام نے پہ خام کا نکا دے نکا کا پہ خام دے گا ام المؤمنین بھنگی اور یہ ہماری وہ ماں ہے جو سب سے آخر میں بہتر ہیں 64 ہجنی میں واقع کردلا کے بھی تین کالباز تو اس جوا کی یہ جوا یاد رکھتے ہیں کھوٹی موٹنگی کوئی بھی تقریب تو بچوں کو موزتی ہے گھر میں کسی کو زخم لگتا ہے ٹھوکر لگ جاتی ہے کوئی مالی نکران ہو جاتا ہے اور میں نے الحمدللہ بیسیوں دفعہ یہ دعا آئی ہے وقتی طور پہ تفعیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار کوئی وصلہ اقراض ہو گیا لیکن اس کے بعد اسی شرکر میں خیر سپیڑی ہو وہ مل جاتی ہے آپ دعا تو یاد رکھیں اور صبح شام جو کھوٹی موٹی کوئی خبریں بھی آپ کو ملتی رکھنی ہے اس کے پر آپ یہ دعا پڑھتے ہیں یہ آج کے لئے ایک بہت بڑا وزیس ہے انشاءاللہ دریک لوگوں کو جو تکلیفیں آتی ہیں دنیا میں وہ ان کے درجات کو بلد کرنے کے لئے اور یہ اللہ تعالی نے بڑی سخشی کے ساتھ سورة الانتبوت کے اندر صحابہ اگرام کو اڈریس کر کے یہ خلصفہ گیر کیا ہے آیت نمبر دو اور تین کے اندر کیا لوگ اس دمان میں ہیں کہ انہیں صرف اس بات میں چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ ایمان لے آئے اور ہم ان کی اجمائیت نہیں کریں گے ہم نے ضرور اجمائیت تھا ان سے پہلے لوگوں فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاظِبِينَ تو اللہ تعالی ضرور جانچ کر رہے گا کہ کون خشی ہیں اپنے دعوے کے اندر کیسا رہنے کے غلامی رسول میں مہت بھی ربول ہیں اور کون صرف نعرہ بازی کہہ رہے ہیں اللہ تعالی ان کو ظاہر کر کے لئے جانچ کر تو یہ اللہ تعالی نے اپنا اصول اچھا ہے یعنی ایک سلٹھو اس کونٹیکٹ میں صحیح بخاری نے حدیث ہے تعالی اکرام نے جب کافنوں کی تکلیفوں کا ذکر کیا ناوجود تھے کافنہ برمایا صبر کرو اللہ کی قسم تم سے اگلے لوگوں کو زمین میں گاڑا جاتا تھا سر کی مانگ پہ آرہ رکھا جاتا تھا اور گا جاتا تھا کہ اسلام چھوڑ دو اور وہیں ان کے دو تکڑے کر دی جاتے تھے وہ حدیث میں قائم رہے تھے دوہی کی کنگیاں ان کے گوشتوں سے پھیڑی جاتی کی حدیث تک پہنچ جاتے سب بھی وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہے ہیں تو نبیل اسلام نے اپنے چھابہ کو اگلے لوگوں کی تکلیف دین ہوئے اب وہ جو اتنی تکلیفیں کاٹتے رہے ہیں وہ کوئی کفاتے عمل نہیں ان کے لیے ہوا اگمائش تو ہوئی ہے رجی نیک اور بڑے لوگوں کے اعتبار سے دیفنٹ ہے جن میں رکھئے گا بحاری اور مسلم کی متفق انہ لے حدیث ہے نبیل اسلام کہ میں مسلمان کوئی بھی